سب ایماندار ہونے ہیں حشر میں سب مسلمان ہیں کیوں مسلمان کون ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہاں پہ تو اللہ سب جنہوں نے تلا رہے ہیں جنمی کی اصلی سزا آگ نہیں ہے حشر کے میدان میں قبر میں قبر کے بعد اٹھنے کے بعد حشر جب یہ ساری کہانی پتا چلنی ہے اس کے بعد جنمی کو سب سے بڑی سزائی ہونی ہے کہ مجھے آپ کے سمجھے جنم میں کیا ہو رہا ہے جنم میں کیا ہے جہنم جہاں پر وہ لوگ ہوں گے جو کہ جنہوں نے لوگ تو جہنم ہی ہیں جہنم خود کیا چیز ہے جہنم ایک سزا ہے کیا سزا ہے جہنم کی سزا کیا ہے میرا خیال ہے کہ اللہ سے جہنمی جو ہوگا سوری جو جہنم ہے وہ سب سے بڑا یہ جگہ ہوگی کہ وہاں پہ ہم اللہ سبحانہ وتعالی کو نہیں دیکھ سکیں گے مل سکیں گے تو اللہ سے دوری اللہ سے دوری ہے جہنم جہاں آگ میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بچے کو یہ بتانے کے لیے کیوں تو سفیر نے ڈالنی آگ کی بچے کو یہ بتانے ہے اللہ تعالی آپ سے نہیں ملنے گے اگر آپ جہنم میں کہیں تو جہنم میں اس پلیس پیر اللہ ازرا گرمیچو بچے کے لیے یہ ہے جہنم بس جب اس کو پتا ہوتا ہے ماں میری نہیں ہوتی تو وہ آپ کو نہیں پتا ہے ہر بچے کو آپ کو نہیں یاد آپ کا بچوان کا ٹیرر کیا تھا ماں سے دوری میرے دی ماں وہاں گھر پہ نہیں ہے گیا چھوڑ کے چلے گئے مجھے بچے کو پتا ہوتا ہے کتنا ٹیرر فائنگ کانسیپٹ آئے تو وہ آپ کہیں گے جسنا میں میں آپ کو چھوڑ کے چلی جاؤں آپ اکیلے ہوں صبح اٹھے میں گھر پہ ہی نہ ہوں آپ وہی ڈھونڈیں گے نہیں آپ ہر جگہ نہیں جائیں گی بالکل ایسے جھنم is you know when Allah is not gonna come you're not gonna be able to find Allah سبحانہ وتعالی that's how a child is is going to know جھنم کی روح بھی یہی ہے جی جی تو پھر کیا کریں گے جھنم میں اللہ تعالیٰ سے ملنے کی تیاری کریں گے کیسے گناہ دھویں گے اپنے آگ سے دھویں گے جو بھی کریں گے دیکھیں یا نور میں پک کے جائیں گے اللہ کے پاس یہ آگ میں پک کے جائیں گے اللہ کے پاس ہی جانا ہے نا ہم نے تو ٹھیک ہے تو جھنم میں ابھی وہی ہو رہا ہے جو کہ اللہ کیسے پک رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی یہ آگ میں پک رہے ہیں جھنمی جھنمی کا کونسٹ کو ایسے نہ سمجھے کہ جھنمی اللہ صالح سے کوئی اناد رکھے بیٹھے ہوئے ہمیں آگ لگ رہی ہے جھنمیوں کو جھنم سے پہلے حشر کے دن سب راز آیاں ہو چکے ہیں جھنمیوں کو بھی جھنمی جو بھی جائیں گے نا ہشر میں تو یا تو جنتی ہوں گے جنمی ہوں جب حشر کے میدان میں سب کو پس چل گیا کہ پورا کہانی کے اللہ عزبجل کا پورا دربار نظر آیا ان کو تخت نظر آیا فیصلے ہوئے آپ ایک بندے کے ساتھ خود سوچیں کہ کیا واقعہ ہونا ہے آپ ایک سیکنڈ کے لئے سوچیں ہم نے سم ہاو ہمیں سیکالوجی میں بتایا گیا ہے کہ جھنمیوں کو آگ لگے کہ وہ نعوذ باللہ و اسلام کو بھی گالیاں دے رہے ہوں گے میں قبر میں قبر کے بعد اٹھنے کے بعد جب یہ ساری کہانی پتا چلنی ہے اس کے بعد جھنمی کو سب سے بڑی سزائی ہونی ہے کہ مجھے ابو جہل کی بھی کہ مجھے کب یہ موقع ملے گا کہ میں اللہ کے سامنے روبرو پیش ہو جاؤں وہ نہیں مل رہا اس کو موقع ہم نے کیوں سمجھ لیا کہ دو نمبر دنیا کا حشر کے میدان بھی دو نمبر ہی ہوگا ہم یہ سمجھتے ہیں ابو جہل وہاں بھی کوئی ٹولہ بنا کے بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہا ہوگا حشر کے میدان ایسا کچھ بھی نہیں ہونا سب ایماندار ہونے ہیں حشر میں سب مسلمان ہیں مسلمان کون ہوتا ہے جو اللہ کو ایک مانتا ہے وہاں پہ تو اللہ سب نے نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے تو وہاں پہ تو سب کو پچھل گئے سب کہانی کیا ہے اس کے بعد جو رونا آئے گا ایک جنمی کو یہ کہ سب کو نظر آنے کے بعد یہاں پہ انسان کیوں تسلی دیتا ہے ایک دو نمبر کافر اپنے آنے کے تسلی کیا دے رہا ہے وہ کہتا ہے اللہ ہے ہی نہیں اس لئے مجھے اللہ سے دوری کی کوئی فٹن نہیں پڑا جب اس کو نظر آ جانا ہے اس کے بعد فیل ہونا ہے سوچیں کیا ہی نظر ہونی ہے اور کیا ہی فیلنگ ہونی ہے جب اللہ تعالیٰ کے تخت مطلب وہ ایک بات ہے کہ سزا والوں کو پھر سزا کا بھی در ہوگا مگر ہم سوچیں کیا ہی نظر ہوں کہ میں نے کس طریقے سے یہ سارا کا سارا ابزارب کروں گا ہم سے تک بڑی سینیوے پر فلم دیکھیں تو حالت خراب ہو جاتی ہے کام انسان کی کہ یہ ہوا کیا میرے ساتھ آئی میکس پر سوچیں جو سی ایکسپیریمنٹ ہوئے ہیں آئی میکس پرسیز پتہ ہی کون سا سسسٹم ہیں کہیں دونوں کے سسسٹم چل رہے ہیں اس وقت کہ انہوں نے گرافیکس دکھائی ہیں اور پتہ چلا ہے کیا دوپامین سینٹر ڈیلیٹ ہوں کتنے ہوئے ہیں آپ کو نہیں پڑھائی تھی فنلینڈ میں ہیں آپ کے پاس آئی میکس ہے نا وہاں پہ آپ دیکھیں ان کی کیس ٹیڈی پڑھیں ہم سے وہ نہیں برداشتے بڑی سی فراری آ رہی ہے تو حالت خراب ہو جائیتی ہے ہماری سوچیں بڑے سے پہاڑ کے ٹو کے سامنے میں گیاں ہونا تو مجھے پتہ ہے آپ کے ٹو کے سامنے کھڑے ہونا تو آپ ہوش اڑ جاتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے ہمیں حشر کے میدان میں کیا ہوگا ہمارے ساتھ آپ سوچیں جسے ہی اس کے بعد پھر جب اچانک کہانی ختم کہاں کیا ہوا ہے پھر دیکھ اندھیر ہے تیرے لیے بس اب آگ میں ڈھونڈ لوگوں کیوں کہاں سے چیخوں کی آوازوں سے سنگی ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم وہ سیخ کباب بن رہے ہیں تو وہ اصلی سزا ہے نہیں اصلی سزا یہ ہے کہ اچانک خشر کے میدان سے میں ظلمت میں بھینک دیا گیا میں ڈھونوں گا اپنے رب کو چاہے ابو جیل ابو لہب کیوں نہ ہو چیخیں مار کے ڈھونڈے گا کہ مجھے وہ مجھے ظاہر ہے کوئی تو پتہ چل گیا اب سب کو وہ ابو لہب دشمن ہے اسلام تو نہیں اٹھے گا نا تو کاندھی ختم دنیا تو اس کی اب تو اس کو سب پتہ چل گئے اب تو ایک عام انسان اٹھے گا جس کو اب بس نظر آرہا سارا کچھ وہ اسی طرح حقہ بقہ ہوں گے سارے اور اس حقہ بقہ پان کے اندر ان کو اندھیرے میں پھیکا جا رہا ہے سوچیں کہ ان لوگوں کی ڈسکشنز کیا ہونی ہیں اللہ نہ کرے ہم میں سنیں بھی کبھی دنوں میں جائیں گے جو سنیں گے ابو لہب اور اس کی بیوی تو پکی جنمی ہے نا اللہ کی قصد جنمی ہے ایک ہی تو دو میاں بھی بھی ہیں ایک ہی کپل ہے جس کے بارے میں گیرنٹی ہے وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے یہ باتیں کر رہے ہوں گے کہ کم آگ لگی مجھے زیادہ آگ لگی یعنی دونوں دوسرے کو بلیم کریں گے کہ تیری وجہ سے میں اللہ سے دور میں تیری وجہ سے اللہ سے دور سو we need to see کہ جنم کا کانسپٹ جو ہے نا وہ clearly بتائیں بچوں کو کہ deprivation ہے جنم deprivation ہے اپنے loved one سے one سے one اللہ احج اس سے deprivation ہے the most beloved سے deprivation ہے تو صاحب یہ کس age میں بتائیں گے یہ جدائی ہے یہ تو آپ اس age میں اپنے جدائی کا کانسپٹ بتائیں گے آگ اور سیخوں کا کانسپٹ یہ ہونا یہ بار کی ages کا جی جی اس age میں تو بچے کو بتائیں گے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کانسپٹ ڈیولپ کرتے ہیں نا تو صرف love ودود اور رحیم ٹیک ہے رحیم لطیف یہ سارے کے سارے کانسپٹ صفاد اس طریقے سے بلد کرتے ہیں آپ اور جیسے ہی بچہ باروان تیری باروان سال کراس کر رہا تھا ہے پھر black and white truth سے دینا شروع کرنا آپ نے بلکہ اس سے پہلے دس ون گیارویں سال میں آپ نے preparation دینا شروع کر دینا کس ہی ریکوائرز فیئرنس ہی ریکوائرز جسٹس جب جسٹس کی requirement آئے گی تو سزا ساتھ آئے گی جزا کے جب سزا آئے گی تو پھر آپ پتہ ہوا کہ سزا سزا demand ہے یہ سزا اللہ تعالیٰ اپنے بدلے نہیں لیتا جنم میں بیج کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی کیا نقصان پرچائے گا جو اللہ بدلے نعوذ بللہ نعوذ بللہ جو یہ کوئی سوچتا ہو کہ اللہ اپنے بدلے لے رہا ہے شرک جو ہے اس کے بدلے اللہ نے جنم میں ڈال دی نعوذ بللہ نعوذ بللہ کتنا بڑا تاخوت ہمارے ذہن میں کہ جو شرک کرتا ہے اللہ اسے اس کا اپنا بدلہ لیتا ہے اللہ کو نقصان پہنچائے گا جو اللہ اپنا بدلہ لے گا بدلہ تو اس کا لسل یہ رہتا ہے جس نے میرا نقصان کیا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے نقصان کو انسانوں کے جو بھی نقصان کرنے والے ہیں ان کو اس کی سزا دیوی ہے شرک اللہ سے کر رہا ہے نقصان تو انسانوں وہ کر رہا ہے نیچے وہ اپنا کر رہا ہے سسٹم توڑا ہے سمجھنے کوئش کریں یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہی تقاضی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے غصے کا اظہار شرک کے اوپر کفر کے اوپر تاخوت کے اوپر کیا ہے ہمیں سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نعوذ بلہ یہاں سے کس نے نقصان پچھا دیا شرک کر کے اللہ نے غصہ ہوتا رہا ہے اللہ نے غصہ کیا ہے تو باقی کی جو محبت باقی کی انسانوں سے جو ہم ڈیپینڈنٹس کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ دو نمبری کانسٹیپٹ میں ڈالتے ہیں بچوں کے ساتھ دو نمبری میں پال رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس پہ غصہ کا اظہار کیا کہ تم نے کوئی دیکھا ہے اس چکس کو جو روزہ جزا کو جھٹلا رہا ہے اس دن چھوڑوں گا نہیں میں اس کو کیوں آگے سے دیکھیں کیا کہا اللہ نے یہ تیم کا مال کھا جاتا ہے کسی کو آریتن بھی نہیں چیزیں دیتا ہے جو بھرتنے کیوں روزہ جزا کو جھٹلانے کے بعد دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا کس اپنی اس مخلوق کو بنائیوی مخلوق جو اپنے ہاتھ سے اللہ نے اس مخلوق کی محبت میں اللہ تعالیٰ غصہ کس پر کریں یہ روزہ جزا کو جھٹلا رہا ہے تو اللہ روزہ جزا کو جھٹلانے سے اللہ کا نقصان دیرے ہیں ان لوگوں کا نقصان کرتا ہے پھر یہ کیونکہ اس کو حساب کتاب کا ڈر نہیں رہتا اور لوگوں کا نقصان کر جاتا ہے اللہ ان کی محبت میں اس بدبخت غصہ کر رہے ہیں کہ تُو نے اس کانسٹیپ کو جھٹلایا ہے تو باقی کی مخلوق پر تُو زیادتیاں کرے گا کفر اور شرک کو تاہود کو سمجھیں یہ لوگوں کا نقصان ہے جس کے بعد ایک انسان بھبرہ ہو گیا ایک انہوں نے کہا دیا خیر ہے وہاں پہ مشرک اللہ کو بھی مانتا تھا مشرک تو وہ ہوتا ہے وہاں پہ میرے بابا جی بچا لیں گے یا کوئی مورتی بچا لیں گے کالی ماتا بچا لیں گے یا رام بھگوان بچا لیں گے یا جو بھی بنایا ہے پیر صاحب بچا لیں گے وہاں پہ صرف اللہ بچائے گا صرف اللہ that's it that's why بچوں کو آیت القرصی پہلے سکھائیں ترجمے کے ساتھ کیا ہے ادھر آیت القرصی میں کیا ہے اللہ نے لکھا گیا وہاں اس وقت اللہ ہے بچ یہ نہ ہو کہ تم سچے وہاں پہ سفارش چلتے کوئی سفارش نہیں چلتی اللہ کے تانی ختم so i hope you میں نے ذرا سا build up کیا کیونکہ اس سوال میں پیرنٹنگ کا جب concept آتا ہے تو میں پورا صفیت دینے کوش کرتا ہوں صرف نماز کی معاملہ نہیں ہے پورا اسلام ڈالیں گے بچوں میں high quality high resolution pictures کے ساتھ